نمشکار دروس نیوز میں اب سب ہی کا سواگت ہے کیا موتی لال نہرو جی کی پانچ بیویاں تھیں کیا جواہر لال نہرو کے سوتیلے پتا تھے موتی لال نہرو جی کیا محبت علی جنہ اور شیخ عبداللہ یہ دونوں ہی جواہر لال نہرو جی کے سوتیلے بھائی تھے یہ وہ تمام سوال ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرنڈ کر رہے ہیں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے جو یہ دعوے ہیں کیا یہ صحیح معنی میں صحیح دعوے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایک شڑیند رہے ہیں موتی لال نہرو the so called father of جواہر لال نہرو had five wives جی ہاں موتی لال نہرو actually جواہر لال نہرو کے real father نہیں تھے بلکہ step father تھے fake news, propagandas, سوال جو پوچھے جانے چاہیے ان کو shift کر کر ایک نئے سوال پر آپ کو الجھا دینا وہ سوال جو آپ کے جیون کو بدل سکتے ہیں ان سوالوں سے ہٹا کر آپ کو ایک ایسے مدے میں الجھا دینا جس سے آپ کے جیون کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے نہ آپ کی دیش کی پرگدی سے اس کا کچھ لینہ دینا ہے نہ ہی آپ کی نیجی جیون سے اس کا کچھ لینہ دینا ہے ہر سمیں آپ کے whatsapp پر یا پھر facebook پر ایسے تمام ویڈیوز آتے ہیں جن کو بہت اچھے سے ویڈیو بنایا جاتا ہے جو سچائی کے بہت قریب نظر آتے ہیں آج سمیں ایسا آ گیا ہے کہ کسی بڑے ٹی وی چانل پر بھی جو ایک خبر آتی ہے اس کو بھی شک کی نگاہ پر دیکھا جاتا ہے کیا یہ کچھ لوگ آپ کو بہلانے میں پھسلانے میں سفل ہو گئے ہیں یقینی طور پر ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اتنا influence کر دیتے ہیں آپ کو کہ سچی بات سچی خبر آپ تک نہیں پہنچتی ہے آپ ایک جھوٹی خبر پر علج کر اسی جھوٹی خبر کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں ایک محترمہ ہے جن کا نام ہے پائل رہتوگی انہوں نے ایک ویڈیو بنایا ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا کہ موٹی لال نہرو جی کی پانچ پانچ بیویاں تھیں ویڈیو کی شروعات پر تین طلاق کے بارے میں بات کرتی ہیں تین طلاق یہ وہ مدہ ہے جو ہر آدمی جانتا ہے یعنی اتنا چرچت مدہ یہ ہے جس کے ساتھ اگر آپ شروعات کرتے ہیں تو آپ کی خبر سچی نظر آتی ہے جب ہم نے اس پر تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں چھانبین کری تو ایک ہمیں واتساب پوسٹ بھی دکھا جس پوسٹ کو اگر آپ پڑھیں تو شبد در شبد یہ وہی بول رہی تھی جو اس پوسٹ میں لکھا گیا تھا ایک بھی شبد یہاں سے وہاں نہیں ہوا پائل جی ایک بہت بڑا نام ہے بہت اچھی ابھینیتری ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں تو پائل جی جیسے لوگ جب آکے ٹیلیویزن سکرین پر یا پھر آپ کے موبائل سکرین پر بولتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بات سچ ہے شاید اس بات میں کچھ دم ہے پائل جی دعوے کے ساتھ کہتی ہیں کہ جو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ موتیلال حیرو جی کی پانچ بیویاں تھیں وہ ایک ایم او میتھائی جی کی لکھی بائیو گرافی میں لکھا گیا ہے اسی میں سے کچھ ایک پنوں میں تمام چیزیں لکھی گئی ہیں جس کا شروت کیا ہے ایک شخص ہے جن کا نام ہے ایڈاری راما کرشنان یہ انفرمیشن ہمیں ملی آفتر ریڈنگ ایم او ماتھائیز بائیو گرافی کے کچھ پنے which was written by ایڈینہ راما کرشنہ from AP Herald اور یہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد اب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں جب ہم نے ایڈاری راما کرشنان کے بارے میں جاننے کی کوشش کری سرچ کیا ان کے بارے میں کچھ نہیں ملا جس آرٹیکل کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں وہ آرٹیکل بھی ہمیں نہیں ملا یعنی جس چیز کا یہ دعویٰ کر رہی ہیں جس بات سے یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مجھے یہاں سے یہ انفرمیشن ملی ہے وہ انفرمیشن ہی نہیں ہے ایک پوست جو آپ کی واتساپ پہ پہنچتا ہے ایک ویڈیو جو آپ کی واتساپ پہ پہنچتا ہے صرف اس کے چلتے آپ ایک ویڈیو بنا دیتی ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتی ہیں پائل جی کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا اور کوشش کرے جاننے کی تو کئی مہینوں سے یہ بی جے پی کے سپورٹ میں ویڈیوز بناتی آ رہی ہیں ہندو دھرم کے پرچار میں بھی یہ جھٹی ہوئی ہیں جس میں کوئی گلت بات نہیں ہے آپ بی جے پی کا پرچار کر سکتی ہیں آپ ہندو دھرم کا پرچار کر سکتی ہیں لیکن آپ جھوٹا پرچار نہیں کر سکتی ہیں پائل جی کے دعووں میں جو پرمک جو کلیم یہ کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں ایمو ماتھائی جی کا جو ایک آٹو بائیگرافی ہے اس میں یہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ نہرو اسلام کو فالو کرتے ہیں نہرو کا پورا پریوار مسلمان ہے حقیقت یہ ہے کہ ایمو ماتھائی جی کی اسی کتاب میں جس کا یہ ذکر کر رہی ہیں ایسا کچھ نہیں لکھا گیا ہے ایمو ماتھائی جی 1946 سے لے کر 1951 تک نہرو جی کے پرسنل سیکرٹری رہے اس کے بعد انہوں نے دو کتابیں لکھی پہلی کتاب کا نام ہے Remnants of Nehru Age جو پبلش ہوا تھا سن 1978 میں انہوں نے دوسری کتاب لکھی یعنی اگلے ہی سال انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ہے My Days with Nehru ان دونوں ہی کتاب کو ہم نے خوب چھانا ہم نے سوچا کہ کہیں کسی ایک لائن میں انہوں نے ایسا کچھ لکھ دیا ہوگا ہمیں کہیں ایسا کچھ نہیں ملا کھر دعوے دعوے ہیں وہ جھوٹے ہیں سچے ہیں یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ تک وہ سچائی پہنچائیں تو دعووں پر ہم چلتے ہیں پائل جی نے یہ کہا اور اس پوسٹ میں بھی یہ لکھا ہے کہ موتیلا لہرو جی کی پانچ پانچ بیویاں تھیں جو پہلی بیوی جو لیگلی ویڈ وائف جو جن سے شادی کری موتیلا لہرو جی نے ان کا نام ہے موسیس سوروپ رانی جن کی دو سنتانیں تھیں باقی چار اور بیویاں تھیں جو ساری اللیگل تھیں لیکن سوروپ رانی جن کی دو سنتان تھیں جن میں جواہر لال نہرو جی نہیں تھے جواہر لال نہرو جی موتیلا لہرو جی کی دوسری illegal بیوی کی سنتان ہے جن کا نام ہے تسو رحمان بھائی جی ہاں موتیلا لہرو ایکچولی جواہر لال نہرو کے ریال فادر نہیں تھے بلکہ سٹیپ فادر تھے جواہر لال نہرو کے ریال فادر کا نام تھا مسٹر مبارک علی ان کی مدر کا نام تھا تسو رحمان بھائی ان کے پتی کا نام ہے مبارک علی یعنی مبارک علی اور تسو رحمان بھائی کی سنتان دو تھیں جس میں سے ایک جواہر لال نہرو تھے پائل جی کا دعوی ایک اور سٹیپ آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے مسٹر منجری was the third wife of موتیلا لال نہرو and she had a child named مہر علی شوکتہ جو آریا سماج کے لیڈر تھے تیسری بیوی کا نام ہے مسٹر منجری منجری ایک ہندو نام ہے گوھر فرمانے کی یہاں پہ بات ہے کہ منجری جی کا بیٹا منجری جی اور موتیلا لال جی کا بیٹا جس کا نام ہے مہر علی شوکتہ مہر علی شوکتہ کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ مہر علی شوکتہ آریا سماج کے لیڈر تھے یعنی ایک ہندو نام کی ماں مسلمان نام کا بیٹا جو ایک ہندو سماج کا لیڈر ہے کیا آپ کو یہ بات حجم ہوتی ہے کہیں وہیں تک بات نہیں رکھتی آگے پہنچتی ہیں وہ چوتھی بیوی پر ایک ایرانیان وومن تھی جو چوتھی بیوی تھی موتیلا لال مہرو کی and she had a child called as محمد علی جنہ چوتھی بیوی ایک ایرانیان مہیلا جس کے ساتھ موتیلا لال نہرو جی کے سمبند بنتے ہیں اس کے بعد ایک بیٹا ہوتا ہے ان کا جس کا نام ہے محمد علی جنہ یعنی پاکستان کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے وہ تھے محمد علی جنہ اور جو جوہر لال لہرو یہ دونوں ہی آپس میں ایک سوتیلے بھائی کا رشتہ رکھتے ہیں چوتھی بیوی یہاں پر اور ایک بہت ایپورٹن بات ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے سمجھنی پڑے گی محمد علی جنہ کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی تھی 1876 میں اور جو موتیلا لال نہرو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے سن 1861 میں یعنی صرف پندرہ سال کی عمر میں موتیلا لال نہرو جی کی چار چار شادیاں ہو گئی تھیں جہاں پر اتنے سارے بچے بھی ہو گئے تھے یعنی پہلی بیوی سے دو سنتانے دوسری بیوی سے دو سنتان تیسری بیوی سے ایک اور چوتھی بیوی سے دو پندرہ سال کی عمر میں اتنا کوئی کیسے کر شکتا ہے تو یہاں پر یہ خود اپنے خودی کے دعوے سے یہ پھس چکی ہیں پانچوہ دعوہ پانچوہ دعوہ یہ یہ کرتی ہیں کہ یہ کشمیری نوکرانی جو ان کے گھر میں کام کرتی تھی ان کے ساتھ ان کے سمبند بن جاتے ہیں اور وہاں سے ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے شیخ عبداللہ یعنی شیخ عبداللہ وہ جو کشمیر کے پورو مکہ منتری رہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو جواہر لال لہرو سے کہیں نہ کہیں سے جڑے ہوئے ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے سوتے لے بھائی ہیں یا پھر ماتا پیتا بغیرہ بغیرہ پائل جی جب آپ کچھ کہتی ہیں تو آپ سوچئے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ سوچئے کہ آپ نے جتنی بھی یہ باتیں رکھی ہیں اس میں کہیں پر بھی یہ صاف طور پر نظر آتا ہے کوئی لوگ ہیں جو اس طرح کی کہانیاں گڑتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس کو خبروں کی طرح آپ تک پہنچاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو سامنے کیمرے کے سامنے آکے آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں ان تینوں یہ لوگوں کا ادیش یہی ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ سوچنا بند کر دیں آپ جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ کو چھوڑ کر ایک نئی سوچ پالنا شروع کر دیں جس سے آپ کا اور دیش کا بھلا نہیں ہوگا جس سے آپ کا اور دیش کا کچھ لینا دینا نہیں ہے آج بھی اگر آپ پائل جی کے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ جائے ان کے یوٹیوب پہ جائے تو تمام ایسے لوگ آپ کو دکھیں گے جو ان کو کمنٹ کرتے ہیں شابیشیں دے رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ پائل جی اگر آپ اس ویڈیو کو نہیں بناتی تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا پڑتا لیکن ان لوگوں نے ایک شن کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ خود گوگل پر یا پھر وکی پیڈیا پر یا پھر کسی بھی اور کتابوں پر چھان لیتے تھوڑا سا تو ان کو اس سے کئی زیادہ سچائیاں پتا پڑتی جو پائل جی جھوٹ بول رہی ہیں وہ ان کو پہلے ہی سچ پتا پڑ جاتا کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کام یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک فورڈ آیا آپ نے دس گروپوں پہ پھیلا دیا اور وہ آگے بڑھتا بڑھتا ایک وائرل نیوز بن گیا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا آپ نے ایک جھوٹ کو آگ دے دی اور وہ پورے دیش بھر میں گھوم رہی ہے آج کی ایک بات ہے شائلہ رشید جن کے اوپر کیس درج کر لیا گیا ہے ایک فیس بک پر ان کے یہ کمنٹ کے اوپر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کشمیر کے بارے میں باہر بول رہی ہیں آپ ہیومن رائٹس وہاں پر ٹھیک سے کام نہیں ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کے اوپر کچھ صحیح سے نہیں ہو رہا ہے اس بارے میں آپ نے بولا اس وجہ سے ہم آپ کے اوپر کیس کر رہے ہیں کیا پائل جی جیسے لوگوں کے اوپر سیڈیشن کا کیسز نہیں ہونا چاہیے شائلہ رشید جو ایک کشمیری ہیں اور کشمیر کے بارے میں باہر بولنا چاہتی ہیں نہیں ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں کیا یہ وہ خبر ہے جس کے بارے میں چرچہ ہونی چاہیے یہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس طرح کی خبر میں مجھے پڑھنی پڑھ رہی ہے صرف اس وجہ سے تاکہ آپ تک جو جھوٹ پہنچ رہا ہے وہ جھوٹ نہ پہنچ سکے ہم یہ محنت کر رہے ہیں شائلہ رشید ان جیسے تمام وہ کشمیری نیتہ ہیں جو آج کشمیر کی کسی جیل میں بند ہیں ایسے کئی فارمرز ہیں کسان ہیں جو اپنے کھیت کو جوتنے کے لئے رو رہے ہیں اپنے کرز مافی کے لئے دردر بھٹک رہے ہیں ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے ویعاپار کو اپنی نوکری کو چھوڑ کر گھر بیٹھے ہیں یہ وہ مددیں ہیں جن پہ ہمیں چرچہ کرنی چاہیے نہ کی ایسے مددیں جس میں یہ کہا جائے جھوٹ کہا جائے کہ موتیلال لہرو جی شرم آنی چاہیے پائل جی جیسے کئی لوگوں کو جو اس طرح کے جھوٹ کے پرچار کو اپنا دھرم مانتے ہیں شرم آنی چاہیے ایسے کئی لوگوں کو جو جھوٹ کا سہارا لے کے لوگوں کو بے وکوف منانے کی کوشش کر رہے ہیں آشاء کرتے ہیں ہماری یہ خبر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ فرق پہچاننا جان چکے ہوں گے اب تک کی سچ کیا ہے یا پھر جھوٹ اس طرح کی اور بھی اگر آپ کے پاس کچھ خبر آتی ہے کوئی میسیج آتا ہے آپ ضرور ہم ایک کمنٹ باکس پہ لکھیں ہم اس پر ریسرچ کریں گے شوت کریں گے اور آپ تک سچی خبر پہنچانے کی کوشش کریں گے بنے رہیں ہمارے ساتھ درست نیوز جو آپ کو تمام خبریں دکھاتا ہے جو سیدھے آپ کی جوڑوں سے جوڑی بھی ہوتی ہیں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو تمام خبریں ملتی رہیں جو ہم صرف صرف آپ کے لئے بناتے ہیں دھنیا بات